بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس جو اس کا تعلق ہماری سوسائیٹی سے ہے سوسائیٹی میں رہنے والے ایک ایک شخص سے ہے اور میں آپ کی ملقات کرا رہا ہوں سید حسین شاہ صاحب سے گڑ لگ اکبر کے ساتھ اکبر عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے شاہ صاحب کسی تعرف کا محتاج نہیں پولٹکس میں بھی عبور رکھتے ہیں انسانیت کا درز بھی دیتے ہیں اور بالخصوص آج کے نوجوانوں کو کے لیے ایک مشہل را بھی ہیں میں اگر کہوں گا تو میں کہوں گا کہ ایدہ مسلمین میں کہتا ہوں سب سے پہلے جو ہے نا انسان بن جائیں گے اگر انسان بن جائیں گے نا پھر اس کے بعد آ جائے گا حقوق اللہ شاہ جی یہ بتائیں پہلے کہ وہ کیا کوالٹیز ہیں جس کے باعث ایک کوئی شخص انسان بنے مطلب انسان کیسے بنے مطلب مطلب وہ تو کہتا میں انسان نہیں کہوں کہ آپ کو میں انسان نظر نہیں آرہا کیا مطلب انسان بننے سے کیا مراد یہ ہے کہ دیکھیں آپ دوسروں میں برائیاں ڈھونڈا چھوڑ دیں آپ اپنے کو انسان بنائیں آپ جو دوسروں سے امید رکھتے ہیں نا وہ پہلے خود کریں اگر میں ہوں بھائی میرے کو جو آپ میں اگر برائی کیوں کہتے ہیں کہ انسان کو جو دوسرے میں برائی نظر آتی ہے ایک چل وہ اس کو اپنے اندر کی برائیاں ہوتی ہیں اگر میں اچھا ہوں میرے کو آپ اچھے لگیں گے اگر میں برا ہوں میں اگر چور ہوں مجھے آپ چور نظر آئیں گے ہمارے استاذ کہتے تھے کہ جو عینہ ہوتا ہے اس میں اپنی شکل نظر آتی ہے دوسرے انسان میں ہر انسان کو اپنی شکل نظر آتی ہے دوسرے کی نظر نہیں آتی بہت پیاری بات اگر میں اچھا ہوں گا پہلے سے بیمان نظر آئیں گے میں سمجھوں گا تو انسان یہی ہے کہ آپ پہلے دیکھو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب اس کے اوپر کوئی عورت کوڑا پھینکتی تھی تو دو چار دن جب کوڑا اس نے نہیں پھیکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کدر گئی جو میرے اوپر کچھرہ پھیکتی تھی تو انہوں نے کہا وہ بیمار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر چلے گئے اسے پوچھنے کی کہ تو اس نے دیکھا کہ میں نے تو ان کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے اب یہ میرے سلمان ہو گئی ان کا مقصد بہیور دے کے یہ انسانیت ہی تھی نا کہ انسانیت کے ناتے وہ اس کا کردار تھا آپ جو جس کا کردار ہے اس پہ چھوڑ دو آپ انہیں اس کو آپ اپنے کردار سے اس کو اپنی گفتار سے اس کو مقصد آپ اسلام محبت سے پھیلا ہے نا اسلام تلوار پہ نہیں پھیلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقصد بٹھاتے تھے چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو ان کو ساتھ بٹھا کے پھر جو ہے وہ اسلام انہوں نے پھیلا ہے اسلام انہوں نے کوئی تلوار کے زور پہ نہیں پھیلایا محبت سے پھیلا ہے اور اسلام دیتا ہے محبت کا درس ہے تو جب آپ کیوں کہا گیا ہے سب سے پہلے حقوق اللہ باقعہ کہ آپ کے انسان کے اوپر جو ہے انسان کا کتنے حقوق ہے آپ کے مسلمانوں کے نہیں حقوق آپ کے انسان آپ پہلے گھر والوں کے حقوق ہیں اس کے بعد پڑوس کے حقوق ہیں پھر مولے والوں کے حقوق ہیں پھر شہر والوں کے تو اس طریقے سے کر کہ اب اس پہ تو سارے مولوی حضرات بہت سا درس دیتے ہیں اگر اس کے اوپر عمر کر لیں نا تو ہم میرے خیال میں ہماری زندگی آسان ہو جائے گی ہم اسی طریقے سے میں میرا میں کیا کروں میں ناچی ناچی سا بندہ ہوں اب آپ نے مجھے یہاں پھسا لیا ہے یہ بولنے کے لیے تو میں بولے تو جا رہا ہوں لیکن ہے دل کی آواز ہمارے کو یہ جو ہمارے درمیان دوریاں پیدا کی گئی ہے نا ہمارے کو لڑایا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں جڑ جائیں جب ہم آپس میں جڑ جائیں گے نا تو ہمارے کو ہمارے درمیان جو ہے نا ایسے ہم اپنے کو ایک دوسری کو جوڑ لیں نا تو یہ جتنی بھی دوریاں یہ ختم ہو جائیں گے اگر آپ ہم کو مقصد لڑائی سے باز کر کے یار ایک درگزر کریں اسلام درگزر کا بھی جو ہے درس دیتا ہے کہ آپ درگزر اگر کریں گے تو آپ کی زندگی آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کوئی بات آپ کو نا گزرتی ہے نا چلو آپ اس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے خاموش جائیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خود فیل ہونے لگے گا کہ یار میں نے یہ جو تھوڑی دیر آپ اس کو پھر کام اینڈ کول اینڈ کام ہو جاؤ گے اگر آپ اسی ٹیم مقصد کہو کہ یار نہیں میں نے اپنی فیصلہ کرنا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ باتیں تو بہت ہیں میں کیا آپ کو بتا ہوں لیکن ہمارے کو محبت کا درس دینا چاہیے ہم نے یہ دوریاں پیدا کی گئی ہیں نا ہم لوگ محبت سے رہیں گے نا تو کیسے آئی گی مطلب یہ یہ تو دیکھیں آپ بھی چاہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں اور جو سارے موجود ہیں سارے چاہتے ہیں لیکن یہ ہوتا نہیں ہے مطلب ہوتا اس لیے نہیں ہے ہوتا اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے درمیان بھی کچھ ان کے لوگ چھوڑے وہ ہوتے ہیں